اسلام علیکم ناظرین زفر اقبال اسپیریل سیٹ کی پلیفرام سے حضر خدمت ہوں ناظرین آج آپ کے لئے میں لاہور کے ایک بڑا شنرک پروجیکٹ کے کیا رہا ہوں یہ پروجیکٹ لاہور کے اندر ڈی ایچ ایف فائف کے اندر بننے جا رہا ہے گرانڈ پلس ٹونٹی ون سٹوری کی بلڈنگ بننے جا رہی ہے یہ پاکسان کے فرس سمارٹ آٹومیٹڈ لکشری آپارٹمنٹس کی بلڈنگ بننے جا رہی ہے جس کے اندر 2 بی ایچ کے 3 بی ایچ کے 4 بی ایچ کے لکشری آپارٹمنٹس ہیں ساتھ ہی 5 بی ایچ کے دپلیکس ان سکائی منشنز بھی آویلیبل ہیں اس کے لئے اس کے پر بات کرنے جا رہا ہوں یہ پروجیکٹ آٹوگراف کے نام سے ایچ ایل ایس گروپ بنا رہا ہے اس سارے پروجیکٹ کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنی ہے اور اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکرست کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو پلیز اس سے سبسکرائب بھی کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن رہے دبا دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں تو ناظرین اگر میں سب سے پہلے اس کی لوکیشن کی بات کرنوں تو یہ پروجیکٹ یہ ڈی ایچے فیز فائف میں بن رہے اور اس کی فرنٹ سائیڈ کے اوپر رنگ روڈ ہے اس کی بیک سائیڈ کے اوپر اس کی ادائمن ہے رائے سائیڈ پہ اس کی دولمن مال ہے اور لیف سائیڈ کے اوپر ڈی ایچے فائف کے ایم بلوک کی ایکسینشن ہے اگر میں اس کی ڈسٹنس کی بات کروں تو علامہ اکبال انٹرنیشنل ائرپورڈ لاہور سے یہ کوئی بارہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے جو آرانوڑا کا آٹھ نو منٹ کی ڈائیو بنتی ہے اسی طرح دولمن مال سے ڈائی کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے جو دو تین منٹ کی ڈائیو بنتی ہے وہ دس کنال کے اوپر مشتمل ہے جس میں سے نو کنال اس کا کورڈ ایریا ہے جو اس کے ساؤنڈنگ کے در گرین بیٹس ہو رہا ہوں گے وہ ایک کنال کے اوپر ہے اور اس سے ٹوٹل ایریا اس کا دس کنال کا بنتا ہے اس پوجک کو ایچ اینڈ ایس گروپ ہوئے ڈیولپ کر رہا ہے ایچ اینڈ ایس گروپ دبائی کی نمبر ون ریل سٹیٹ کمپنی ہے یہ پچھلے چار سال میں دبائی گورنمنٹ کی طرح سے جو ڈیفرنٹ ایوارڈز یہ لے چکی ہے دوزہ اٹھارہ میں انیس میں بیس میں اکیس کے اندر یہ اوارڈز کے نمبر ون کمپنی ہے یہ دبائی کی ہے گلز کے اندر میڈلیس کے اندر اس کمپنی نے بہت کام کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر بھی کراچی کے اندر بھی امار کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں لاہور کے اندر ان کے دو تین پروجیکٹ ہیں ایک پروجیکٹ گلبر کے اندر ایٹین کے نام سے بند ہے ایک لیبرٹی مارکیٹ کے اندر ایچ اینڈ ایس ہوتل اینڈ لیبرٹی مال کے نام سے بند ہے وہ پھر یہ جو پروجیکٹ ہے آٹوگراف ان کا بڑا شاندار پروجیکٹ ہے جو ڈی ایچ ای فائیو کے اندر بننے جا رہی ہے اس کی ایک بڑی خاص بات یہ عام طور پر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی ناظرین کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ کیا جائے تھے پاکستان میں عام طور پر جو بھی کمپنی جو بھی پروجیکٹ لانچ کرتی ہے تو وہ چھ مینے سال لگا دیتے ہیں اس کی گراؤنڈ بریکنگ جب اس کی لانچنگ سرمہ دی ہوتی ہے اس سے چھ مینے سال کے بعد جا کے اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ اپنی ڈیویٹمنٹ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے لیکن آٹوگراف کا انہوں نے جون دوزار بائیس کے اندر انہوں نے اس کی افیشل لانچنگ کی اور دن سکس دیز انہوں نے اس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی کر دی تو یہ گروپ اس چیز کے اوپر ویڈ نہیں کر رہا کہ انویسٹرز کا پیسہ آئے گا تو ہم نے ڈیویٹمنٹ کرنی ہے جب انہوں نے ایک ڈیسائٹ کر لیا ڈیویٹمنٹ کرنی ہے ایک پروجیکٹ تیار کرنا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے اپنی ٹائم لائن کے حساب سے اپنی کام شروع کر دیتے ہیں ابھی آپ کے ساتھ میں آٹوگراف جو ہمیں آفر کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شکر کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ 1 بی ایچ کے اپارٹ پرس ہیں سکائی منشنز ہیں اور سکس بی ایچ کے ڈپلیکس سکائی منشنز ہیں لیکن اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو 1 بی ایچ کے کے اپارٹ پرس ہیں وہ ٹوٹلی سولڈ آؤٹ ہوت ہے اس کے اندر پاسیویل ہے آپ کو ریسیل کے اندر کچھ چیز مل جائے جو پریمیم یا اون کے ساتھ آپ کو ملے لیکن بکنگ کے اندر 1 بی ایچ کے اس وقت آویلیبل نہیں ہے وہ سارا سولڈ آؤٹ ہوت ہے آئیے نازین اس کے مین فیچرز کو ڈسکس کرتے ہیں یہ اکسان کا ویری فرس سکائی منشن ہے فولی آٹومیٹڈ بیلنگ ویڈ سمارٹ انٹیگریشن سسٹم فور سائیڈڈ وینٹیلیشن کنسید سرویسز پریویٹ بیٹلر سکائی منشنز کے اندر ایکسٹر ویجن پریویسی ایک کوریڈور میں صرف دو اپارٹ پرس سویمنگ پول ویڈ کیڈز پول ایوانڈ ہال لانڈری سرویسز ورڈ کلاس جیم والیٹ پارکنگ وی ای 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 ایف کولنگ سسٹم مسجد سکوائش کورٹ لائیڈری بلیرڈ روم سیلون ریسپشن کیفے آئیے نازین میں اس کے بلڈنگ کے کچھ فیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک گراؤنڈ فلور سے نیچے چار اس کی بیسمنٹس ہیں جو ڈیزنیڈیٹڈ ہیں آنوی پارکنگ کے لیے گراؤنڈ فلور اور میزنائن فلور یہ آپ کا ٹوٹلی ایمیلڈیز کے لیے ہے پس فلور سے لے کر سیمٹینتھ فلور تک ون بی ایچک کے اپارٹمنٹس ہیں چوہ بی ایچک کے ہیں اور تھری بی ایچک کے اپارٹمنٹس ہیں ایٹین و نائنچ پارکنگ فلور ہے وہاں پہ ڈبل ہائٹڈ آپارٹمنٹس ہیں جس کے نظر تری بی ایچک بھی یہ ہیں فور بی ایچک بھی ہیں فائک بی ایچک بھی اور سکس بی ایچک کے بھی ہیں اور ٹونٹی ایٹھ اور ٹونٹی فرس فلور جو ہے وہاں پہ ٹھپل ہائٹڈ فائک بی ایچک کے اپارٹمنٹس ہیں اگر میں سائزز کی بات کروں چھہ سو ایک آنویں سکیر فٹس سے لے کر 693 سکیئر فٹ کے سائز کے 1 بھی ایچ کے اپارمنٹ سے 2 بھی ایچ کے اپارمنٹ 1200 سکیئر فٹ سے لے کر 1453 سکیئر فٹ تک کے ہیں 3 بھی ایچ کے اپارمنٹ 285 سکیئر فٹ سے لے کر 296 سکیئر فٹ تک کے سائز کے ہیں 4 بھی ایچ کے دپلیکس اپارمنٹ جو ہے یہ 2798 سکیئر فٹ کے ہیں 5 بھی ایچ کے سکائی منشن 4423 سکیئر فٹ سے لے کر 7500 سکیئر فٹ تک کے سائز کے ہیں 6BHK کے دپلیکس اپارٹمنٹ 5253 سکیر فٹ سائز کے ہیں اب اگر ہم اس کی پیمنٹ پلان کی بات کریں تو یہ سارے تین سال کا پیمنٹ پلان ان کا ہے اور اس وقت جو اس کا ریٹ چل رہا ہے 22000 پر سکیر فٹ ریٹنگ کا چل رہا ہے ان کا جو پیمنٹ پلان بڑا خوبصد ہے عام طور پر اگر ہم دیکھیں جتنی بھی ہائی رائز وارہ بیلڈنگز بارے ہوتی ہیں نارمولی ان کے اندر 20% یا 30% سے ان کی بوکنگز ہو رہی ہوتی ہیں دیکھ اٹوگراف کے اندر آپ جب اپنی بوکنگ کرواتے ہیں تو 10% سے آپ اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں جب آپ نے ڈاؤن پیمنٹ پے کی 10% وہ پے کیا آفر 30 دیز آپ نے 5% پے کیا پھر آفر 30 دیز آپ نے پھر 5% پے کیا پھر 90 دیز آپ نے 5% پے کیا تو اس ساتھ سے آپ کا یہ 25% یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد 90 دیز کے بعد آپ نے 5% پے کرنا ہے اور اس کے 90 days کے بعد پھر آپ نے 10% پے کرنا ہے پھر 150 days کے بعد آپ نے 10% پے کرنا ہے اس کے 150 days بعد پھر آپ نے 10% پے کرنا ہے اور پھر 150 days کے بعد آپ نے 10% پے کرنا ہے اور پھر 150 days کے بعد آپ نے 10% پے کرنا ہے اور 20% آپ نے at the time of completion پے کرنا ہے تو اگر ہم procedure دیکھیں کہ 10% آپ کی down payment آگی 70% آپ کی amount during construction کے time پہ آگی اس کے timeline میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس طرح سے بنے گا اور 20% at the time of completion آپ نے پے کرنا ہے تو ناظرین آٹوکراف کے والے سے آپ کچھ بھی اور جاننا چاہیں اس کی booking کے والے سے اس کی resection کے اندر جو options available ہیں لیکن ابھی اس وقت تمہارے پاس 1BHK تو totally sold out ہے اس کے بعد 2BHK کے اندر کچھ options available ہیں 3BHK کے اندر بھی کچھ options available ہیں اور اس سے اوپر والوں میں بھی کچھ options available ہیں ہمارے پاس تو booking کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں اور اگر آپ 1BHK کی طرف جانے گے تو وہ پھر ہمیں search کرنا پڑے گا ریسیل کے اندر چیزیں تلاش کرنے پڑے گی ریسیل کے اندر جو بھی بیٹھے گا اس نے definitely اپنا ایک premium یا profit رکھ کے sell کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ booking کے اندر چل جائے گی پرل آپ کے اتنی choice ہے آپ جو بھی details دینے چاہے ہیں ہمارا یہ ورس اپ نمبر ہے اس کے اوپر contact کر سکتے ہیں آخر میں آپ سے میں request کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe ہو گیا ہو تو پلیز اس کو subscribe بھی کر دیجئے ساتھ اپنے بیل آئیکن ویڈو آ دیجئے اور اپنے احباب کے ساتھ share بھی کر دیجئے آپ سب دوستوں کو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ شکریہ شکریہ